اتر پدیش میں آج امیٹھی کی سیاسی زمین پر آروپوں کی خوب اگنیبار چلے ایک طرف سے سیاسی اگنیباروں کی کمان کانگریس سانسد راہل گاندھی نے سمال رکھی تھی تو دوسری طرف سے امیٹھی کی موجودہ سانسد اسمرتی ایرانی دونوں کا آمنہ سامنا تو نہیں ہوا لیکن زبانی پرہاروں کے ذریعے دونوں نیتاؤں نے آروپوں کی کوئی قصر نہیں چھوڑی دوہزار چوبیس میں امیٹھی کی سیاسی زمین پر سیاسی سنگرام کیسا ہوگا اس میں بھلے ہی ابھی ٹائم ہو لیکن پکچر کیسی ہوگی اس کا ٹریلر آس سامنے آ گیا جب موجودہ سانسد اسمرتی ایرانی سے لے کر امیٹھی کی پورو سانسد راہل گاندھی ایک ہی سمائے میں امیٹھی پہنچ گیا دونوں کے دورے والی جگہوں میں بھلے ہی دوری رہی ہو لیکن دونوں ہی سیاسی پرتینچہ چڑھا کر حملہ کرنا نہیں بھولے راہل نے کہا کہ مودیکال میں دلیت پچھلوں کا کوئی سممان نہیں ہے شری رام کے مندر میں دلیتوں کو نیوتا تک نہیں دیا گیا نہیں سودرے تو سب بھوکھیں مر جائیں جواب میں اسمرتی ایرانی نے آکڑوں کی تیر چھوڑے تو ساتھی رام بھکتوں کی ناراضگی کے سائیڈ ایفیکٹ بھی گنا دی ہے آپ نے رام اندر کا فنکشن دیکھا دیکھا نا دوم دان سے ہوا دیکھا نا اس میں آپ نے کسی دلیت کو دیکھا آپ کی راشترپتی ہماری راشترپتی آدیباسی ہے ان کو اندر نہیں آنے دیا ان کا چہرہ دیکھا آپ نے کسی وہاں پہ کسان کا چہرہ دیکھا مزدور کا دیکھا پچھلے بھر کے آپ نے لوگ دیکھے وہاں پہ نہیں آپ کا کام ادر ادر دیکھنے کا ادر دیکھو بھئیہ پاکستان میں کیا ہو گیا اوہ بھئیہ ادر دیکھو امیتہ بچر نے نیاج بانچ مارا اوہ دیکھو بھئیہ اوہ پریانکا چوپا ناچ رہی ہے کرتے جاؤ بھئیہ کرتے جاؤ کتنا کرنا کرو مزے لوگ بھوکے مر جاؤ گے سب بھوکے مر جاؤ گے سب تا تائم آئے گا کوئی نہیں بچے گا سب بھوکے مر جاؤ گے اسی بیاکتی نے وائناڈ میں اتر بھارت اور وشیشتہ امیتہی کے بارے میں بات کہی کہ یہاں کے لوگوں کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے تب سے لے کر اب تک راہول کے امیتی پرواز میں کسان آندولن سے لے کر ہمیشہ کی طرح دیش کے پونجی پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے آروپ تھے تو ایم ایس پی پر لیگل گارنٹی سے لے کر جاتی جنگڑنا کا چھوکا بھی تھا جواب میں اسپرتی ایرانی نے راہول گاندھی کو نیا چیلنج دے دیا کسان ڈلی جا رہے ہیں دیکھا آپ نے وہاں پہ جیسے یود میں تینک کو روکنے کے لئے دیوار بنتی ہے بڑے بڑے وہ پنتے لوئے گئے وہ نریندر مودی لے لگا رکھے ہیں کسان مانگ کیا رہا ہے کسان کہہ رہا ہے ہمیں ایم ایس پی دو اس میں کیا بڑی بات ہے وہ چوتہ لاک کرو روپیہ پانہ بیس آرک پتیاں پہ ماف کر دیتے ہیں اور کسان کو دھان کے لیے گیہوں کے لیے ہم ایس پی نہیں دے سکتے کیا بڑی بات ہے چائلنج اس کو دینا جاتا ہے جس میں تھوڑی بات قابلیت تو ہو میں تو بڑی ونمرتا سے ایک ہی سجھاو دے سکتے ہوں میں نے بہت سارے ٹی بی چینلز پہ سنا ہے کہ لوگوں کا کانگریس پارٹی کے جو پرتنید ہیں ان کا ماننا ہے کہ راہول گانڈی ایسے کانگریسی کہتے ہیں تو میرا تو ماتر اتنا ہی نیوے گن ہے کہ اگر ان کو راہول گانڈی کی قابلیت پر اتنا وشواس ہے تو دو چیزیں کر سکتے ہیں ایک وشود روپ سے کانگریس کی ٹکٹ پر بینا وائناٹ گئے ہم ایٹی سے لڑ لیں لوگصبح کا چناؤ اس میں نہ اکھیلیش سے سہارا لیں نہ مایابدی سے سہارا لیں کیونکہ جسے خود سہارے کی ضرورت ہے وہ جنتا کا سہارہ کیسے بنے گا دوسرا اگر کانگریس پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ اتنے دگر جنیتا ہے راہول گانڈی تو ان کی جو الائنس جس میں بچے کچھے کچھ لوگ بچے ہوں گے شاہے اس الائنس کو ان کو نیتا گوشت کر گئے پھر آ جائے میدان میں دودھ کا دودھ پانے کا پانی وہی ہو جائے گا امیٹھی کانگریس کی پارمپرک سیٹ تھی لیکن اب نہیں رہی سال دوہدار چودہ میں بی جے پی نے راہول گانڈی کے خلاب تب اسمرتی رانی کو اتارا تھا اسمرتی رانی راہول گانڈی سے قریب ایک لاکھ ووٹ سے ہار گئی تھی لیکن ٹھیک پانچ سال بعد انہی اسمرتی رانی نے راہول گانڈی کو پچاس ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں سے ہرا دیا تھا امیٹھی کے بعد دب کانگریس کی رائی باریلی سیٹ پر بھی سنکٹ ہے دیکھنا ہوگا کیا اس بار رائی باریلی بچے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا